بھارت میں ایک سے بڑھ کر ایک ہوتیسٹ موڈل دیکھی ہوگی پر آج ہم آپ کو ٹوپ ٹین ہوتیسٹ انڈین موڈل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو اپنی خوبصورتی اور موڈلنگ کے جریے اپنے فینس کے دلوں میں راج کرتی ہے ان ہوتیسٹ انڈین موڈل کے شوشل میڈیا پر لاکھوں فینس ہیں حال ہی میں خوبصورتی اور موڈلنگ کے آدار پر ایک سروے میں لوگوں نے ان دس ہوتیسٹ انڈین موڈل کو چنا ہے آئیے جانتے ہیں ٹوپ ٹین ہوتیسٹ انڈین موڈل دو ہزار تئیس میں کون سی ہے آگے جانکاری دے اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں تاکہ ایسی ہی جانکاری آپ کو سب سے پہلے مل جائے اب بات کرتے ہیں انڈیا کی ہوتیسٹ موڈل کے بارے میں نمبر ایک اروشی روتیلا اس لسٹ میں اروشی روتیلا پہلے ستھان پر ہے اروشی روتیلا دنیا کی دس سب سے سیکسی سپر موڈل دو ہزار اکیس کی سوچی میں سامل ہونے والی پہلی بارتیے بن گئی اروشی نے اس سے پہلے مس ٹین انڈیا دو ہزار نو انڈین پرنسز دو ہزار گیارہ مس ٹوریزم ورڈ دو ہزار گیارہ اور مس ایشن سپر موڈل دو ہزار گیارہ جیسے کئی کتاب جیتے ہیں انہوں نے مس ٹوریزم کوین آف دے یر دو ہزار گیارہ کا کتاب بھی جیتا اروشی روتیلا کا جنم پچیس فروری انیس سو چورانوے کو نینی تال اترا کھنڈ میں ہوا تھا اروشی روتیلا نے کوٹ دوار میں اپنی سکولی شکشہ کی انہوں نے نئی دلی کے گارگی کولیج میں اپنی کولیج شکشہ پوری کی نمبر دو ٹوینکل کپور اس لسٹ میں دوسرے ستان پر ٹوینکل کپور ہے ٹوینکل کپور بھارت کی سیکشیسٹ موڈل میں سے ایک ہے ٹوینکل کپور ایک لوگ پر یہ انسٹاگرام بیوٹی کوین ہے ٹوینکل کپور کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر قریب چار ملین فولوورز ہیں ٹوینکل کپور کا جنم ایک اپریل انیس سو پچانوے کو ہوا تھا ٹوینکل کپور نے کریئر کی شروعات موڈلنگ سے کی تھی نمبر تین انویشی جین اس لسٹ میں انویشی جین تیسرے ستان پر ہے انویشی جین کا جنم پچیس جون انیس سو اکیانوے کو مدی پردیس میں ہوا تھا اور انہوں نے اپنی پڑھائی مدی پردیس سے ہی کی تھی اس کے بعد بوپال کے راجیو گاندی پردیوگی کی وصو ودیالے سے انجینئرنگ کی انویشی جین انسٹاگرام پر کافی ایکٹیو رہتی ہے انویشی جین کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر قریب چھے ملین فولوورز ہیں نمبر چار سمیہ بنگیرہ اس لسٹ میں چوتھے ستان پر سمیہ بنگیرہ ہے سمیہ سوشل میڈیا سٹار اور کافی فیمس موڈل ہے سمیہ کے سوشل میڈیا پر لاکھوں فینس ہے اور وہے کافی پوپولر موڈل ہے اور کئی فیشن شو کے پرمک فیشن ڈیجائنرز کے لیے کیٹ ووک کر چکی ہے انسٹاگرام پر ان کی ہوت اور سیکسی فوٹو کا فینس بے سبری سے انتجار کرتے رہتے ہیں سمیہ بنگیرہ کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر تین لاکھ سے زیادہ فولوورز ہیں نمبر پانچ سببی سوری اس لسٹ میں پانچوے ستان پر سببی سوری ہے سببی سوری ایک بارتیہ فلم ابینیتری اور موڈل ہے جو پنجابی اور بولی ووڈ فلموں میں کام کرتی ہے انہوں نے دو ہجار سولہ کی پنجابی فلم لارز ڈیڈی ورلڈ بیسٹ فادر سے اپنے ابینیے کی شروعات کی تھی انہوں نے سال دو ہجار سولہ سے ایک موڈل کے روپ میں اپنا کریئر شروع کیا اپنے موڈلنگ کریئر میں اس لسٹ میں چٹھے ستان پر سونم باجوا ہے سونم باجوا ایک بارتیہ موڈل اور ابینیتری ہے جو موڈلنگ روپ سے پنجابی باسا کی فلموں میں ابینیے کرتی ہے انہوں نے ہندی، تمیل، تیلگو فلموں میں بھی اپنی اداکاری کا جلوہ بکھیرا ہے سونم باجوا کا جنم سولہ اگست انیس سو اٹھانوے کو ہوا تھا سونم نے ردرپور کے جیسیز پبلک سکول میں پرارمبک شکشہ لی اور سناتک کی پڑھائی کرنے کے لیے دلی ویسو ویدیالے چلی گئی سونم نے اپنی سناتک کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد ائر ہوسٹس کے روپ میں کام کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ابینیہ میں اپنا کریئر بنایا نمبر ساتھ، نیہا ملک اس لسٹ میں نیہا ملک ساتھویں ستھان پر ہے نیہا ملک بھارت کی سب سے سیکشیسٹ انڈین موڈل میں سے ایک ہے نیہا نے اپنے موڈلنگ کریئر کی شروعات دو ہجار بارہ میں کی تھی انہوں نے کئی فیشن شو میں حصہ لیا وہے کئی میوجک ویڈیو میں بھی نجر آ چکی ہے انہوں نے اپنی ہندی فلم بھونوری کا جال سے ڈیبیو کیا نمبر آٹھ، روما شرما اس لسٹ میں روما شرما آٹھویں ستھان پر ہے روما شرما ایک پوپولر انڈین فیمیل موڈل ہے روما شرما کی بھارت کے ساتھ ساتھ انیہ دیسوں میں بھی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے روما شرما بھارتیہ موڈل، ابینیتری اور فیشن انفلیونسر ہے ان کا جنم چھے اکتوبر انیس سو پچانوے کو دلی میں ہوا تھا انہوں نے اپنی سکولی سکشہ لولی پبلک سکول دلی سے پوری کی نمبر نو، نیدھی اگروال اس لسٹ میں نیدھی اگروال نوے ستھان پر ہے نیدھی اگروال ایک بھارتیہ موڈل، دانسر اور ابینیتری ہے نیدھی اگروال کا جنم سترہ اگست انیس سو تیرانوے کو ہیدراباد میں ہوا تھا نیدھی اگروال نے بولی ووڈ میں اپنے کریئر کی شروعات سال دو ہجار سترہ میں فلم منہ مائیکل سے کی تھی جس میں ان کے اپوجیٹ ابینیتہ ٹائگر سروف مکھے بھومی کا میں تھے نیدھی اگروال نے سکول کی پڑھائی ویدیا سلپ اکیڈمی، جکور بینگلور میں پوری کی ہے نیدھی اگروال نے کولیج کی پڑھائی پریسٹیج چرچ یونیورسٹی بینگلور سے پوری کی ہے نیدھی اگروال کا ایجوکیشن گریجویس ان بیجنیس منیجمنٹ میں پورا ہوا ہے نمبر دس کے بارے میں بات کریں اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر جرور کر دیں تاکہ انہیں بھی بھارت کی ٹوپ ٹین سیکشیسٹ موڈل کے بارے میں پتہ چل سکے اب بات کرتے ہیں نمبر دس کے بارے میں نمبر دس پہ نام آتا ہے ایک تا مارو کا اس لسٹ میں دسویں ستان پر ایک تا مارو ہے ایک تا مارو بارتیہ فیشن موڈل میں سے ایک ہے اس کے علاوہ وہ بہترین فیشن بلوگ بھی چلاتی ہے ایک تا مارو کا جنم پچیس اپریل انیس سو چھانوے کو ممبئی میں ہوا تھا اور وہ ایک مدیم ورگی پریوار سے ہے انہوں نے اپنی سکشا لوریٹو کونونٹ سکول ممبئی سے کی اور آگے کی پڑھائی یونیورسٹی آف ممبئی سے سنا تک کیا موڈل ایک تا مارو کے فینس کی سنکھیا لاکھوں میں ہیں آپ ان میں سے کون سی موڈل کے دیوانے ہیں ہمیں کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے جرور بتائیں ایسی ہی اور دکھ جانکاری پانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیے